ہاں اچھا ایک اور بھی چیز ہے یہ بھی ذہن میں رکھا کیجئے گا اپنے اکابرین کی طرف دیکھیں تو انسان کے حوصلے بڑھتے ہیں اچھا یہ بھی اللہ کی شان ہے اسلامی تعلیمات پڑھنے سے پتا چلتا ہے جتنا کوئی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا اس پر امتحان اتنے ہی سخت آئیں گے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں اگر جتنا انسان خدا سے دور ہوتا ہے اتنا ہی اس پر خوشیوں کی بارشے شروع ہو جاتی آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب واقعات ہم نے پڑھے تھے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات ارز کی تھی اور یہ بھی ارز کیا تھا کلام پاک میں تو یہ بات نہیں ہے احدیثِ طیبہ میں میں نہیں ہے لیکن تاریخ میں ضرور ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ فیران آج بھی ظالموں کے طور پر جس کو بطور مثال کے پیش کیا جا آج بھی یعنی صدیاں گزر گئیں اس کو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ چار صدیوں تک اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا اللہ کا چاہتا تھا بولو پتہ چلتا ہے ہمیشہ خوشیاں آتی رہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کرم آ رہا ہے کبھی کبھی جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان پہ آزمائشیں آتی ہیں اچھا ایک اور بھی چیز ہے دھیان دیجئے گا دکھ کے حوالے سے جب کبھی دکھ آتا ہے نا علماء نے لکھا ہے کہ اس کے دو بڑے سبب کبھی ہوتے ہیں پریشانی غم دکھ ایک تو اس کا سبب یہی آزمائش ہوتی ہے جو قدرت کی طرف سے انسان پر آتی ہے اور کبھی کبھی ہمارے گناہوں کی نہوست ہوتی ہے وہ پریشانیوں کے روپ میں سامنے آ جاتی ہے موسیقی